اگر کسی نے گورا نے حج یا گورا نے قرآن کر لیا تو کوئی اس کو ایک لاکھ قرآن کا سواب ملے گا اور حرم مدینہ میں اگر کسی نے ایک ورک کی نماز پڑھی تو ڈھائی لاکھ نمازوں کا سواب ملے گا اور ایک قرآن ہو دیا تو ڈھائی لاکھ قرآن کا سواب ملے گا اسی طرح سے اگر ایک قرآن مدینہ میں ختم کر لیا تو اس کا سواب ڈھائی لاکھ قرآن کے براغ براغ اور حیلا قرآن آدمی زندگی میں ختم نہیں کر سکتا ہے اس لئے میں ہمیشہ آپ نے دوست کو دو اپنے مطالبی کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں یقیناً کہ آپ اللہ کا خوب دورپ کریں اور جب بھی آپ کو خرصت ملے تو قرآن کی قداول جائے اگر ایک قرآن آپ نے حرم میں ختم کر لیا تو حرم سے مراد یہ ہے کہ حرم میں بیٹھ کر اور اپنے قبرے میں بیٹھ کر جہاں آپ خیرے ہوئے وہاں سب کو بلا کر ایک قرآن کر لیا تو ایک لاکھ قرآن کے براغ براغ اندوستانی کوئی آدمی ایک لاکھ قرآن نہیں کر سکتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتھانے چاہیے اسی طرح سے اگر مغیرہ کو براغ کی حاضری ہے تو پھر وہاں کی حاضری کو غلیبت سمجھیں وہاں دواب نہیں ہے چالیس نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھنا اس کا حق ہے اسی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہشاہ فرمایا جس نے میری مسجد میں چالیس نمازیں عدا کرنی میں اس کی شفاعت کروں گا یعنی اس کی شفاعت میرے زندگی ہے یہ ایک عالیت فضیرت ہے لیکن عالیت باقی کوئی اوقات میں کسی نے ان آردس دن میں جب تک مدینے میں قیامے ایک قرآن ختم کر لیا تو گویا دھائی لاکھ قرآن اس نے ختم کیے اور دھائی لاکھ قرآن کے سواب اس کے نامائے عمال میں بکھا لیا بہت آسان اور بہت بڑی بھاری نیکی ہے ہمیں اس طرح خیال لانا چاہیے اور جانے والوں کو یہ بنانا چاہیے جو آپ کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ آپ کی نیکوں میں عضا ہو اب رہا پاملہ یہ کہ مسجد نبی میں جب حاضری ہو تو خسل کریں خسپو لگائیں اچھے بات اور صرف تپڑے پہنیں اور پہلی فرصت میں جب بھی وہ موقع پیلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مقدسہ پر حاضر ہو کر صلاة و سلام پیش کریں اگر موکنے ہو تو صبح اور شام اور نہ موکنے ہو تو ایک ٹائم اور پہلی اگر نہیں ہے تو دو حج کے دوران وہاں کے خیام کے دورانے دو بھی مقدسہ پر حاضری ہوگی چاہیے حاضری کا مقلب یہ نہیں کہ جانیوں کے پاس جاتے ہی ہے اور صلاة و سلام کون ہے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا دنیا کے کسی بھی حصے محمد پر ضرور بھی دو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرصے اس پر مستق و ضرور پہنچا دیتا ہے تو نوزہ اگر دس اگر دور بھی ہے اور ہم مسئلہ نبی میں ہی بیٹھے ہیں تو کہیں بھی بیٹھ کر جتنا چاہیں اتنا پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مغارق میں اس کا سواہ موجود ہے اللہ اس کو اپنے حضی ویقات کی خدمت میں موجود جائے اس ادنا امتی کی طرف سے اپنے نام لے کر اور اس کو قبول فرمائی جائے اور قیامت کے لئے میری شفاعت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے امتی کی شفاعت پہنائے گے تو میرا نام بھی میرا آقا اس میں شامل کر لے ہیں یہ اللہ صحیح صدا کر لیتی